اب پھر موجودہ ہالینڈ کو اس خبیص نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے آپ کی اگر نوٹس میں ہو حضور کی شان میں اس نے پھر گستاخی کی ہے ہمیں نہ کوئی بندہ جذباتی کہے اور نہ کہے آپے سے باہر ہو گئے ہیں اگر آپ کی اور میرے باپ کو کوئی بندہ کچھ کہے تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں تو کیا رسول اللہ کی عزت اتنی بھی نہیں ہے نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہِ بتحا کی حرمت پر خدا شاہد کے کامل میرا عیمہ ہو نہیں سکتا ابو لاب کے بیٹے نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو نبی پاک علیہ السلام نے لفظِ بدعا کبھی بھی نہیں کہنا علماء نے یہاں تک احتیاط لکھی حضور کی بارگاہ کی میری ملت کے جوانوں حضور کی بارگاہ کا عدم کائنات میں سب سے جدا گانا ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی ریڈ زون ہے وہ رسول اللہ کا گمبت خضرہ ہے وہ حضور کا گمبت خضرہ ہے ہم ان ہار لینڈ کے خنزیروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مت خیال کرو کہ چار دن کی چاندنی رہ گی دیکھ لینا تمہارا حال کیا ہوگا ابو لاب کے بیٹے نے رسول اللہ کی جب شان میں گستاخی کی تو حضور نے دعا جلال فرمائی کبھی بھی لفظے بد حضور کی طرف استعمال نہیں کر بد دعا نہیں کہنا دعا جلال فرمائی حضور نے جب دعا جلال فرمائی نہ تو حضور نے کیا فرمایا یا اللہ کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے شیر کو بھی کتہ ہی کہا گیا حالانکہ اصل شیر تو حضور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اصل شیر دیکھنا ہے تو یا امیر علی کو دیکھو یا امیر حمزہ کو دیکھو شیر یہ ہیں شیر کو بھی جو چار ٹانگوں والا ہے اسے بھی کتہ ہی کہا گیا اب ابو لحب کو پتا تھا کہ حضور نے دعا جلال کر دی ہوئی ہے اب اس کی خیر نہیں ہے وہ کسی سفر پہ جانے لگا تو ابو لحب نے کہا بھی اس کا خیال رکھنا مانتا نہیں تھا لیکن یہ پتا تھا کہ جو وہ کہا تھے ہوتا وہ ہی ہے ہوتا وہ ہی ہے دعا جلال حضور نے فرمای تھی اب جب گئے تو جناب اونٹوں کے کچاوے اور اوپر جناب کچاوہ بنا کے اس کو اس میں رکھا گیا رات سو گیا یہ بات ہے ہالینڈ کے اس خبیص کے لیے وہ رات جب سو گیا تو شیر آیا اس نے سارے کچاوے دیکھے اور سونگے جمپ لگا کے اس کچاوے میں چلا گیا جہاں ابو لعب کا بیٹا تھا پھر پکڑا اور اس کو واصل جہنم کیا حضور کی دعا کام کر گئی انشاءاللہ حضور کی دعا آپ بھی کام کرے گی بناو جتنے خاکے بنتے اور یاد رکھو خاکے خاکیوں کے بنتے ہیں نوریوں کے خاکے نہیں بنتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو حضور کی محبت کو اس کا بہترین بہترین اگر ہماری ملت کے نوجوان نے انتقام لینا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی تہذیب سے ان کے لباس سے ان کے کلچر سے نفرت کی جائے اور مدینے والے سے محبت کی جائے حضور کی سنت سے محبت کی جائے آج جو بندہ داڑی اپنی صاف کرتا ہے نا اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں نے ہالینڈ کے اس خبیص کو جواب دینا ہے اپنے دل میں ہاتھ نہیں کھڑا کرنا اپنے دل میں ارادہ کرے کہ ماہ سیام محبوبہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنے چیڑے پہ اس طرح نہیں لگاؤں گا جو داڑی کم کرواتا ہے وہ بھی یہ خیال کرے کہ آج کے بعد میں سنت کے مطابق ایک قبضہ پوری داڑی کروں گا ہر وہ کام میں محبوب کروں گا جو ان کی مخالفت میں ہوگا اور آپ کی تعد میں ہوگا پھر تو ہم نے حق ادا کیا رسول اللہ کی غلامی کا لیکن اگر چار نعرے میں نے لگائے اور آپ نے لگائے اور لگانے کے بعد جمعہ پڑھ کے چلے گئے تو یہ کوئی مزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو حضور نے دعا جلال کی ہے ہم بھی دعا کرتے کہ یا اللہ ہا لینڈ کو تباہ و برباد فرما اور اس کو نیست و نبود فرما اور اس شخص کو دنیا کے لئے عبرت کا نشان فرما اور اس کو اپنی حکمتوں کے مطابق داصل جہنم فرما اور اس کا وہ حال فرما جو ابو لہب کا ہوا جو اطبہ کا ہوا جو ابو جال کا ہوا جو ولید بن مغیرہ کا ہوا جو ہر شادی میں رسول کا ہوا یا اللہ ہا لینڈ کے اس خبیص کا بھی وہی آل فرما سارے کہنے آمین یا اللہ اسے واصل جہنم فرما اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما اس کی آقمت کو خراب فرما اس کی قبر کو جہنم کا ایندر بنا پروردگارِ عالم اسے صفحہ حسنی سے مٹا دے مالک یہ ماہ رمضان میں تیری بارگاہ میں دعا ہے پھر کوئی مردِ مجاہد کو پیدا فرما جو اس کو واصل جہنم کرے اور اس شاکانِ مصطفیٰ کے سینوں کو تھنڈک مل جائے اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو